ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور تباہ دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت موصول ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراک تحذیب کا تیسرا بڑا انصر ہوتی ہے آپ اگر کسی قوم کسی خاندان یا کسی شخص کی تحذیب کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اتنا دیکھ لیں وہ کیا کھا رہا ہے اور وہ کیسے کھا رہا ہے آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہے گی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین زندگی کے چالیس اصولوں میں سے سات اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان اصولوں میں سے کچھ پر آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو پنکھا استعمال کر لیا کرو یہ فرمان بھی ہائی جین پر بیس کرتا ہے ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے موں کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں یہ حرکت تہذیب اور شہستی کے منافی بھی ہے فرمایا کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو کھانے کو سونگنا بتہذیبی بھی ہوتی ہے اور کھانے کی خوشبو ہماری ناک کے اندر موجود سونگنے کے کھلیوں اور پھیپڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو ہم عموماً کھانے کی مقدار اور کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں ہم امیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں یہ عادت ہمارے اندر نہ شکری پیدا کرتی ہے ہم اگر اپنے کھانے کو اللہ کا رزق سمجھیں اس پر شکر کریں تو ہمارے اندر برداشت بھی بڑھے گی اور صبر اور شکر کی عادت بھی ڈویلپ ہوگی یہ عادت ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گی فرمایا مو بھر کر نہ کھاؤ ہمارا مو خوراک کے حازمے کا آدھا کام کرتا ہے باقی آدھا کام میدہ سر انجام دیتا ہے ہم جب مو بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں خوجوں ہمارے میدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میدہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا ہم بدحضمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لکمہ لیتے تھے دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی یہ عادت اپنا لی چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ خجوروں کی تجارت کرنے لگے اس فرمان کی دو وجوہات ہیں اندیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خرچہ ہوتا ہے اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا بھر میں ڈینر کے وقت حال اور کمرے کی تمام لائٹس آنکار دی جاتی ہیں یہ ممکن نہ ہو تو میز پر موبتیاں جلا دی جاتی ہیں انگریز اس انتظام کو کینڈل لائٹ ڈینر کہتے ہیں یہ روایت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روشنی میں کھانے کا حکم دے کر اس روایت کی تائد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو ہم جب دوسروں میں عیب دھونڈتے ہیں تو ہم چگلی، گیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے محلق مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یوں ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں چنانچہ ہم اگر صرف دوسروں میں عیب تلاش کرنا بند کر دیں تو ہم حسد، منافقت، گیبت اور چگل خوری جیسے امراض سے بچ جائیں گے ہم صحت مند زندگی گزاریں گے فرمایا اکامت اور آزان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے آزان اس بادشاہ کی طرح بلاوہ ہوتا ہے اور اکامت شرف بازجابی کی اجازت چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاورزی اچھی نہیں لگتی ہم اگر دنیاوی بادشاہوں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں تو بھی ہمیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پروٹوکول کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہئے فرمایا بیت الخلا میں باتیں نہ کیا کرو اس کی وجہ جراسیم ہیں بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں تھونکنے کی دو وجوات ہیں اس کے اندر جو دو حکمتیں چھپی ہیں وہ جان لیں ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراسیم بھی ہوتے ہیں ہم جب تھوکنے کے لیے مو کھولتے ہیں تو یہ جراسیم ہمارے مو میں پہن جاتے ہیں یہ ہمارے لعابدہن میں پروش پاتے ہیں یہ میدے اور پھپنوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں آپ کو یہ جان کا حیرانی ہوگی ہماری ناک جراسیم کو پھپنوں تک نہیں جانے دیتی ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں جراسیم زیادہ تر مو سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بڑا سورس ٹوائلٹس ہوتے ہیں چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے تھوکنے گانا گانے آوازیں دینے اور موبیل فون پر بات کرنے سے پریز کریں اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیانہ کیا کرو دوستوں کے بارے میں چھوٹے قصوں سے دوستوں کی دل آذاری بھی ہوتی ہے اور دوست بدنام بھی ہوتے ہیں چنانچہ اس عادت بد سے پریز دوستی کے لیے بہت اہم ہے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناو یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں چنانچہ ہمیں زنگی میں کبھی کسی دوست کو دشمن نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی کبھی کسی دوست کا دشمن بننا چاہیے فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے ہم جب دوستوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو دوستی کا دھاگہ کمزور ہو جاتا ہے چنانچہ شک سے بچنا ضروری ہوتا ہے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مل کر نہ دیکھو چلتے ہوئے پیچھے مل کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے یہ بیماری خوفزدہ درے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہے ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مل کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں پیچھے مل کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے ہماری رفتار بھی عادی رہ جاتی ہے اور ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ بھی کر لیتے ہیں فرمایا ایڈیاں مار کر نہ چلو ایڈیاں مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دھمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے ایڈیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں آپ کو ایڈیاں مار کر چلنے والے جل جبدے دماغی امراض کی عدویات کھاتے ملیں گے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی بیماری اور گناہوں کی ماں ہے ہم اگر صرف جھوٹ پند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ پائیں جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ غلط فہمیاں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں چنانچہ ہم جب بھی بولیں بلند واضح اور صاحب بولیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے اکیلہ آدمی خوب زیادہ بھی رہتا ہے پریشان بھی اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں زیادہ چلدی بیمار ہوتے ہیں اور یہ زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں چنانچہ جب بھی سفر کریں ایک یا دو لوگوں کو ساتھ شامل رکھیں بالخصوص عورت کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو انسان سولہ کیمیکلز کا مجموعہ ہے یہ کیمیکلز ہمارے مورز تیہ کرتے ہیں اور یہ مورز ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں ہم جب بھی تنہا فیصلے کرتے ہیں ہم مورز کے تابع فیصلے کرتے ہیں اور یہ عموماً غلط ہوتے ہیں چنانچہ فیصلے سے قبل مشورہ ضروری ہے اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربے کار شخص سے کرنا چاہئے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا فرمایا کبھی غرور نہ کرو غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا میں نے پوری زندگی کسی مغرور شخص کو تب بھی موت مرتے نہیں دیکھا یہ گہر تب بھی موت مرتے ہیں اور ہمیشہ بیستی اور زلت وراست میں چھوڑتے ہیں فرمایا شیخی نہ بگاڑو یہ بھی کمال کا اصول ہے میں نے آج تک کسی شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا ہم عزت بڑھانے کے لئے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گواہ بیٹھتے ہیں فرمایا گدہ گروں کا پیچھانا کیا کرو ہم میں سے بشمار لوگ فقیر کو دس بیس اور بے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ واقعی حکتار تھا یا نہیں یہ عادت ہمیں شکی بھی بنا دیتی ہے اور یہ سکھے اور خیرات سے بھی دور کر دیتی ہے فرمایا میمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے آپ کو میمان نوازوں میں ہمیشہ مکانتی سی کشش ملے گی عزمہ کر دیکھ لیں فرمایا گربت میں سبر کیا کرو یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے سبر بہت بڑی دولت ہے یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی آپ سابر ہو جائیں آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے آپ یہ بھی عزمہ کر دیکھ لیں فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اچھا ہی نیکی ہوتی ہے اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جد نیک ہو جاتے ہیں آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں آپ نیکوں سے بھی آگے نکل جائیں گے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو تحقیق بتاتی ہے ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں دس خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اب یہ بھی عزمہ کر دیکھ لیں فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو یہ بھی عزمہ کر دیکھ لیں یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو میرا تجربہ ہے ہم دوسرے پرندوں کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو زیادہ نین جاداشت کو کمزور کر دیتی ہے یہ بھی طبی لحاظ سے درست ہے نین موت کی پہلی سٹیج ہے یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں چنانچہ سات گھنٹے سے کم اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ نین نہیں لینی چاہیے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا روزانہ کم مز کم سو بار استقفار کیا کرو یہ عدد بھی عبادت ہے آپ کر کے دیکھیں آپ کو نتائج حیران کر دیں گے انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصولوں پر مزید بات چلتی رہے گی تو مزید ویڈیوز کے لئے ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں اور کمنٹس میں ہماری ویڈیو کے مطلق اپنی رائے ضرور دیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور تباہ دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی